اسلام علیکم میں محمد عوی صاحب سے مخاطب ہوں آج کی اس ویڈیو میں ریویو کروں گا ایرٹال ٹیبلٹ کا ایرٹال ٹیبلٹ جو ہے یہ بیسیکلی ایک پین کلر دوا ہے مختلف طرح کی دردوں میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے تو اس کے فوائد کیا ہوتے ہیں اس کے نقصانات کیا دیکھنے میں مل سکتے ہیں طریقہ استعمال کیا ہے کن کن تکالیف میں یوز ہوتی ہے اور کن افراد میں اس کا استعمال نہیں کروانا یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ اس ویڈیو میں میں آپ کو دوں گا لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے اگر چینل پر نئے ہیں ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں تو چلتے ہیں اپنے ٹاپک کی طرف تو برینڈ نیم ہے ایرٹال ہائی نون فارما بنا رہی ہے اور یہ انڈر لائسنسٹ ہے لیوارٹریز ایسے بارسلونا سپین کے تو آپ کو کوالٹی میں کوئی کمپرومائز نہیں دیکھنے میں ملے گا پاکستانی مارکٹ میں اویلیبل ہے اب اس میں جو دواز شامل ہے وہ ہے ایسیکلوفینک ایسیکلوفینک بیسیکلی انیس ایڈ گروپ سے ریلیٹڈ دواز ہے انیس ایڈ سے مراد نون سٹی رائیڈل انٹی انفریمیٹری ڈرگز یہ ایسی عدویات ہوتی ہیں جو درد اور سوزش کو کنٹرول کرتی ہیں لیکن سٹی رائیڈ نہیں ہوتی اب جن مسائل میں اس کا سب سے زیادہ استعمال کیا جاتا ہے اس میں پہلے نمبر پہ آ جاتا ہے ریومارٹیڈ آرثرائٹس یعنی کہ گینٹیا کا مرض اس میں بھی جوڑوں میں درد سوزش اور تکلیف ہوتی ہے مومنٹ کرتے ہوئے شدید درد ہوتی ہے مریض کو تو ایسے مریضوں میں اس طرح کی جوڑوں کی سوزش کو اور درد کو روکنے کے لیے کنٹرول کرنے کے لیے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے تاکہ ان کو مومنٹ کرتے ہوئے تکلیف میں کمی ہو گینٹیا کا مکمل تو کوئی علاج ہے نہیں ساری زندگی دوائیاں ہی کھانے پڑتی ہیں اس کے علاوہ اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اس میں بھی جوڑ کمزور ہوتے ہیں عمر کے ساتھ ساتھ ہڑیاں کمزور ہوتے ہیں آپس میں ٹکرانہ شروع ہو جاتی ہیں کارٹیلیج خراب ہو جاتا ہے جس کے ویے سے پھر جوڑوں میں دردیں سٹارٹ ہو جاتی ہیں سوزش ہو جاتی ہیں بعض اوقات وہاں پر بلیڈنگ ہو جاتی ہے خاص طور پر گھٹنوں کے جو جوائنٹس ہیں یہ بزرگوں کے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اٹھتے بیٹھتے ہوئے شدید تکلیف ہوتی ہیں ان کو تو اس طرح کی تکلیف میں مختلف جوائنٹس پین میں اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اگر کوئی بھی آپ کا جوڑ متاثر ہو جسم میں کسی بھی جوڑ میں اگر کوئی درد تکلیف ہو تو ڈاکٹرز اکثر اس کا استعمال کرواتے ہیں درد اور سوزش کو کنٹرول کرنے کے لیے اس کے علاوہ اس کا استعمال موروں میں اگر کوئی پرابلم آجائے آپ کی یہ جو سپائن ہے اس میں اگر کوئی آپ کو تکلیف ہو جائے آپ کے جو ویٹی براز ہیں جو مورے ہیں اگر ان میں کوئی تکلیف آجائے انٹھن آجائے کھچاؤ آجائے جس کی بیئی سے اردگرد کے پتھے بھی جو ہیں وہ بھی کھچاؤ فیل کرتے ہیں تناو ہو جاتا ہے درد ہوتی ہے تکلیف ہوتی ہے مومنٹ کرتے ہوئے تو ایسی تکلیف میں بھی موروں کی تکلیف میں کمر کی درد میں بھی اس کا استعمال کروایا جاتا ہے اور بعض اوقات اگر آپ کو کوئی ہڈی کا درد ہو تو اس میں بھی اس کو دور کرنے کے لئے اس کا استعمال کروایا جاتا ہے ازا پین کلر اب اگر بات کیجئے اس کے نقصانات کی تو نقصانات جو کومن سائیڈ ایفیکٹس آپ کو دیکھنے میں مل سکتے ہیں اس میں سٹمک اپسٹ ہو سکتا ہے الٹی مطلی کی کیفیت ہو سکتی ہے سینے میں جلن یا بھوگ میں کمی واقعہ ہو سکتی ہے بلڈ پریشر ہائے ہو سکتا ہے پیٹ میں درد ہو سکتا ہے سر بھاری ہو سکتا ہے نروسنس فیل کر سکتے ہیں اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک کے بھی ایشیوز دیکھنے میں مل سکتے ہیں اور اس کے علاوہ آپ کوئی الرجی ہو سکتی ہے اگر آپ الرجی ہوں تو کوئی الرجی ریاکشن دیکھنے میں مل سکتا ہے چہرے پہ سوزش دبان کا سوجنا ہوتھوں پہ سویلنگ یا جسم پہ کوئی ریش الرجی وغیرہ دانے بن سکتے ہیں اس کے علاوہ سردرد وغیرہ بھی دیکھنے میں مل سکتی ہے بے شمار اس کے علاوہ بھی دل کے لیٹڈ گردوں کے ریلیٹڈ اور جگر سے لیٹڈ اس کے نقصانات ہیں تو اس لیے بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کبھی بھی اس کا استعمال نہیں کروانا چاہیے اب بات کر لیتے اس کے طریقہ استعمال یا ڈوزیج کے بارے میں تو سب سے پہلے اٹھارہ سال سے کم عمر افراد حاملہ خواتین اور دودھ پلانے والی ماہوں میں اس کا استعمال ریکمینڈ نہیں کیا جاتا اس کے علاوہ دل کے مریض گردوں کے مریض جگر کے مریض میدے کے السر یا زہم کے مریض یا جن کو پہلے کوئی ہسٹری ہے کوئی بلیڈنگ ہو چکی ان کو السر یا زخم سے تو ان میں اس کا استعمال بغیر ڈاکٹر کے مشورے کے کبھی بھی ریکمینڈ نہیں کیا جاتا ڈوزیج کی اگر بات کی جائے تو اگر آپ کو سنگل ڈوز دینی ہو تو کنڈیشن کے حساب سے 200 ایم جی ڈیلی کی ایک دفعہ دی جاتی ہے جو ایرٹال ای آر کے نام سے آتی ہے اس کے علاوہ اگر آپ کو 2 ڈیوائیڈ ڈوزیز میں دینا ہو تو 100 ایم جی صبح اور 100 ایم جی کی شام کو ایک ٹیبلٹ کھانے کے بعد ایک گلاس پانی کے ساتھ آپ نے کھانی ہے اور کھانے کے بعد ہی کھانی ہے پہلے اس کا استعمال نہیں کرنا یا جس طرح سے آپ کے ڈاکٹرز آپ کو پریسکرائب کریں اس طرح سے آپ نے اس کو یوز کرنا ہے تو یہ ساری ڈیٹیل تھے جی ایرٹال ٹیبلٹ سے ریلیٹڈ امیدہ آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی اس سے ریلیٹڈ کوئی سوال ہے کمنٹ سیکشن میں آپ پوچھ سکتے ہیں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ